سو ویلکم بیک ونس اگین سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے ڈاکٹر لائف لائن تو آج کا جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو رہا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے لیے بہت سارے کمنٹس ہیں ہماری فیملی جتنی بھی انہوں نے ہمیں کمنٹ کیا تھا اس ویڈیو کے لیے اور اس سے پہلے والا جو ویڈیو تھا اس میں بہت ہی آپ کا سپورٹ اور پیار رہا اور اگر آپ چاہوگے تو اس کا جو لنک ہے وہ میں آئی بٹن میں دے دوں گا وہاں سے ریفر کر کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہو تو آج کا جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی وی سائٹس کون کون سی ہے یعنی کہ کون کون سی آئی وی سائٹس ہیں جہاں پہ ہم انجیکشن جو لگا سکتے ہیں کیونکہ موسٹ آف جو ہے بہت ساری لوگوں کے پاس کون فیجن ہے کی آئی وی سائٹس تو ہیں لیکن کون کون سی ہے ہم کہاں کہاں پہ لگا سکتے ہیں ان کے نیم نہیں پتا اور موسٹ آف جو ہے کہ لوگوں میں کون فیجن رہتی ہے جب وہ کوئی بھی ایسا سٹیپ یا جب بھی کوئی انجیکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں سپیشلی ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جنہوں نے اس کے لیے کمنٹ کیا تھا اور باقی جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی سواگت ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں پہلی بار آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو نوٹفیکشن بیل آئیکن دبا دو اور ساتھ ہی میں ایک کمنٹ ضرور کر دینا تاکہ ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اور ساری انٹرسٹنگ ٹاپک شیئر کریں سو اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں پیریفیریل وینز کی کیونکہ سسٹمیک وینز میں ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ موسٹ آف جو ہماری میڈکیشن ہے وہ پیریفیریل وینز میں جاتی ہیں تو پیریفیریل وینز میں ہمارے پاس جو ہے ہماری جو ہینڈ ہے ہمارا آم ہے ہمارے فوٹ ہے اور ہماری جو اپر ریسپریری ٹریک سے اوپر جیسے کی ہیڈ ہمارا ہو گیا شولٹر میں تو آج میں پورا بتاؤں گا کہ کون کون سی سائٹس ہیں جہاں پہ آپ آئی وی انجیشن دے سکتے ہو تو سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے ہینڈ کی تو ہینڈ کی جو میں بتاؤ تو ہینڈ کا جو سائٹ ہے اس میں آپ کو دورسل وینز آرک مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو سپیلک وین مل جاتی ہے اور اس کے لیف سائیڈ میں آپ کو بیسلک وین مل جاتی ہے اور اس تھوڑا اوپر جب آپ جاؤ گے پالپیٹ کرو گے تو آپ کو وہاں پہ جو سفیلک وین ہے وہ مل جاتی ہے اس کے بعد جب ہم آرم کی بات کرتے ہیں تو میڈ آرم میں ہمارے جو فوم آرم ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو انٹی بریکیل جو وین ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی اس سے اوپر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے بات سفیلک وین جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی جب بھی آپ کوئی بھی ڈرگ ایڈمیسٹر کرنا چاہتے ہو تو آپ کو سفیلک وین وہاں پہ مل جائے گی تھوڑا سا اوپر جاتے ہو تو لیف سائیڈ میں ہمارے بیسلک وین ہوتی ہے اور ہماری رائٹ سائیڈ میں جو ہے میڈین کیوبائٹل وین ہوتی ہے اور اسی کی وائس ورسا جو ہے ہمارے رائٹ آرم میں بھی ایسے ہوتا ہے ہمارے لیفٹ آرم میں بھی ایسی وین ہوتی ہیں جو میں ابھی بھی وین کے نام لیے ہیں یہی ہمارے رائٹ آرم میں بھی ہوتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے ہمارے فوٹ میں تو فوٹ میں جو وین ہیں اس میں جو سب سے پرومینٹ وین ہوتی ہے اس کو گریٹر سفینس وین کہا جاتا ہے اور اس سے جو نیچے ہوتی ہے اس کو لیسر سفینس وین کہا جاتا ہے اور اس سے جو ہمارے فنگرز کے ساتھ والی وین ہوتی ہے ان کو دورسل وینس آگ کہا جاتا ہے اور بات کریں گے ہمارے نیک کی تو نیک میں ہمارے پاس ایکسٹر جوگلر وین ہوتی ہے جس کو external jugular vein بھی کہا جاتا ہے اس کو ہماری most prominent vein ہوتی ہے اس کو external jugular vein بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ اس IV injection کو administer کر سکتے ہو ہماری scalp جو ہوتی ہے اس پہ بھی آپ medication دے سکتے ہو اس پہ بھی آپ کو ایک vein مل جاتی ہے جس کو ہم temporal vein کے نام سے جانتے ہیں کم ٹائم میں یوز گیا جاتا ہے لیکن mostly اس کو prefer نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو vein ہے اس کو superficial temporal vein کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے بعد بات کریں گے کہ یہ جو ساری veins ہیں ان میں جو veins ہیں کچھ prominent veins ہیں اور کچھ جادی چھوٹی veins ہیں یعنی کہ یہ اتنی ان کی جو surface area ہے اتنا نہیں ہے اگر ان کی circumference کی بات کریں تو ان کا جو circumference ہے وہ کم رہتا ہے جیسے کہ اگر میں بات کروں break your spellic vein کی تو یہ جو vein ہے یہ کافی اس کا جو surface area ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے منز کی یہ جو vein ہے اس کا جو anterior surface area ہوتا ہے circumference جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے as compared to ہماری anti-brachial vein جو ہے اس سے جو اس کا surface area زیادہ ہوتا ہے اور بات کریں گے ہمارے ہینڈ میں تو ہماری ہینڈ میں جو آگے کے لئے vein ہوتا ہے ہماری جو index finger کے ساتھ والی finger ہے اس میں ایک vein ہوتا ہے اس کا ہم bacillic vein یا dorsal veins arc کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو bacillic vein ہے وہ ہماری pinky finger کے جس کو ہم pink finger کہتے ہیں اس کے نیچے جو ایک arc جیسے بنا ہوتا ہے اس کو bacillic vein کہا جاتا ہے وہاں پہ injection administer کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے تھوڑا اوپر جو مارا فوم آم ہے جو ہمارے جو تھم کے سیدھ میں ہے وہاں پہ آپ کو spallic vein مل جاتی ہے تو دوستو یہ جو کچھ sites تھی جو آپ کے ساتھ میں نے discuss کی اس ویڈیو میں ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوں گی ان sites کے بارے میں سب پتہ لگا ہوگا اگر آپ کو still کوئی confusion رہتا آپ ہمیں comment کر سکتے ہو تو یہ ویڈیو especially on versions کے لئے تھا جنہوں نے اس کے لئے comment کیا ہوا ہے so thanks for watching this video and subscribe تو بنتا ہے موسیقی موسیقی